بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی حصوصیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدوت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ سور فاتحہ کا عمل ہے اور یہ عمل مالدار بڑھنے کے لئے بہت ہی مجرب آزمودہ عمل ہے جو کوئی بھی اس عمل کو نماز مغرب کے بعد روزانہ تسلسل سے کرے گا انشاءاللہ تعالی رزق میں فراوانی پائے گا اور سور فاتحہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور صورت ہے جس کے پڑھنے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں بڑی بڑی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اللہ پاک مال و دولت میں بہت زیادہ فراہی عطا فرماتے ہیں اور جو میں عمل بتانے لگی ہوں یہ خاص طور پر مالدار بننے کے لئے عمل ہے اور کوئی مشکل عمل نہیں ہے جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو تو وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سور فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز اس طرح پڑھے کہ ہر بار جب ایہک نعبدو و ایہک نستائین پر پہنچے تو سات بار ہی اس آیت کی تقرار کرے یعنی سات مرتبہ ہی اس آیت کو پڑھے اور اس کے بعد سورت مکمل کر لے ساتوں مرتبہ اسی طرح سور فاتحہ پڑھنی ہے اور ہر بار جب ایہک نعبدو و ایہک نستائین پر پہنچنا ہے تو اس آیت کو بھی سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد باقی سورت پڑھ کے مکمل کر لینی ہے اس طرح سات مرتبہ سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے جب اس طرح آپ سات بار سور فاتحہ یعنی سیون ٹائم سور فاتحہ پڑھ لیں تو آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے ندامت کے ساتھ بہت آجتی کے ساتھ اپنے گناہوں پر جو ہے وہ شرماتے ہوئے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا جب آپ ہر مغرب کی نماز کے بعد رزانہ اس عمل کو تسلسل سے کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ وسط اور فراوانی عطا فرمائیں گے اور اس عمل کو پاکی کی حالت میں کرنا ہے نماز کے بعد ہی کرنا ہے نماز مغرب کے بعد اور کوشش کریں کہ نماز مغرب پڑھنے کے فوراں بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں اور جو ہے نماز عشاء کی ازان سے پہلے پہلے لازمی طور پر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ نماز مغرب کے فوراں بعد کر لیں شام کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کی رزق تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے بڑی ہی مبارک گھڑی ہوتی ہے اس عمل کو اس وقت کر لیں آپ دیکھئے گا فرشتے آپ کی چھوڑی میں بھی رزق ضرور جو ہیں وہ ڈال کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس جس کی موشی تنگی ہے مالی تنگی ہے اللہ پاک وہ ختم فرما کر سب کو رزق کی بھرپو فراوانی اور وسط عطا فرمائے اور سب کو کچھ خالیاں عطا فرمائے آمین سمامین ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیلے کون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ